السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ صاحب and welcome back to my channel تو ویورز آج ہم جس پروڈکٹ کو ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے یہ ہالی ووڈ سٹائل کی وائٹنگ پلس ایکس فولیٹنگ سکن پالش تو اس کی پرائس کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کہاں سے ملی اس کا ٹیکسچر کیسا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیسا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ کمپنی ہالی ووڈ سٹائل کافی فیمس کمپنی ہے ان کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں میں کافی ان کے پہلے بھی پروڈکٹس کے ریویو کر چکی ہوں تو یہ میں نے لی ہے وائٹ پلس ایکس فولیٹنگ سکن پالش یہ میں نے لی تھی نویمبر میں میں خیال سے لی تھی اور اب ڈسیمبر جانوری اور اب ہے فیبری تو میں نے اس کو دو دھائی مہینے اس کو یوز کیا ہے تو اب اس کا ریویو دے رہی ہوں تو پہلے اس کی اگر پیکنگ کو ڈسکس کریں تو کچھ اس طرح سے پیکنگ ہے ہنڈرڈ ایمیل کی یہ پیکنگ ہے اور اس طرح سے یہ ہے یہ انگریڈینس لکھی میں ہیں یہ یوز کرنے کا طریقہ اور اس کے کچھ بینیفٹس وغیرہ لکھے میں ہیں یہاں پر لکھاوا ہے فور آل سکن ٹائپس اور یہاں پر لکھاوا ہے مایکرو بیڈز یعنی کہ اس کے اندر مایکرو بیڈز شامل ہیں اچھا ہربل ایکٹیوز یہاں پر لکھاوا ہے بریٹننگ پولیشرز لکھاوا ہے بریٹننگ ہاں پولیشرز اچھا جی ایکسٹر سرنگھ لکھاوا ہے اور ہلپس ٹو ریڈیوز ڈسکلوریشن ڈرک سپارٹس فریکلز ملازمہ پیگمنٹیشن اور یہاں پر لکھاوا ہے سکن ویل بی وائٹر بریٹر فیرر سپارٹلیس اینڈ فلاولیس اچھا ایک بہت اچھی بات ہے یہاں پر انہوں نے لکھاوا ہے زیرو پیرابینز اور مرکری جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر لکھاوا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ایمولینٹس یہاں پر لکھاوا ہے بلیچنگ فارمولا میڈ ان یو ایس ہے چلو جی اوپر سے پڑھ کے تو سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب اس کا میں آپ کو ٹیکچر دکھاتی ہوں سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے اس کے لکھاوا ہے کہ کچھ جو مایکرو بیڈز ہیں وہ آپ کی سکن کو ایکس فولیٹ کریں گے اور سکن برائٹ ہو جائے گی ڈرک سپارٹ وغیرہ ریڈیوز ہوں گے یہاں پر انہوں نے لکھاوا ہے یوز ٹو ٹو ٹری ٹائمز او ویک لیکن اس سے میں اگری نہیں کرتی میں سیجسٹ کروں گی کہ آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ہی صرف استعمال کریں اس کا کوئی باکس وغیرہ نہیں تھا یہ اسی طرح سے ملی ہے مجھے اور یہ اس طرح سے اس کو اوپن کرنے پر یہ اس طرح سے ڈرائے ہو کے ساتھ لگ جاتی ہے لیکن میں اس کا ٹیکسچر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اصل میں کافی ساری یوز کر لی ہے تو اس لیے اب نکلے گی مشکل سے اچھا یہ اس کا ٹیکسچر اس کی خوشبو کافی تیز ہے یہ بھی میں بتاتی چلوں یہ اس طرح سے اس کا ٹیکسچر ہے اس کے اندر مایکرو بیڈز شامل ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے بہت ہی باریک باریک اس کے اندر زراد شامل ہیں اور یہ اس طرح سے جب اس کو آپ مساج کریں گے تو جس طرح سکرب ہوتا ہے بلکل یہ وہ والی فیلنگ ہے اچھا یہ تھوڑ دیر بعد یہ ڈرائے ہو جاتی ہے جس طرح کچھ بلیچ ہوتے ہیں جو کہ ڈرائے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں آپ کو بیڈز اس کے نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی فائن بلکل باریک اس کے اندر بیڈز ہیں لیکن اچھے خاصے فیل ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے پر اچھا اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فیس کی اوپر لیئر کر لینا ہے مساج کرنا ہے اور تین چار منٹ اس کو لگائے رکھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے واش کر دینا ہے اچھا اس کو مساج کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ یہاں پر لکھا ہے وائٹ پلس ایکس فولیٹنگ بیسکلی یہ جو سکن پالش انہوں نے سکن پالش کا نام دیا ہے یہ بیسکلی ایک سکرب ہے اس کے اندر مایکرو بیڈز ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیڈ لیئر اتار دیں گے جو کہ بیسکلی اس کو میں سکرب ہی کہوں گی اچھا اس کی پرائس کو سکرس کرتے ہیں یہ مجھے ملا ہے سیو مارٹ سے 295 روپیز کا یعنی تقریباً 300 روپے سمجھ لو 300 روپے یہ 100 ایمل کی پاکنگ آپ کو مل جائے گی اور یہ بلکل سکرب کی طرح ہے اچھا پھر بات کرتے ہیں یہ جو نے لکھا ہوا ہے یہاں پر بلیچنگ فارمولا تو بلیچنگ فارمولا کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد بلکل ہلکا سا کلر آتا ہے بالوں پر گولڈن کلر بلکل لائٹ سا بلکل لائٹ سا اس کو بار بار یوز کرنے سے پھر یہ ہے کہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح رگلر بلیچ ہوتی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ بیسک ایک سکرب کی طرح ہے پرائس بہت مناسب ہے خوشبو تھوڑی تیز ہے اگر جس کو خوشبو سے تھوڑا سا پرابلم ہے ان کو میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گی لیکن اگر آپ ایک اچھے سکرب کی تلاش میں ہیں جو کہ تھوڑا سا سکن وائٹننگ بھی دے تو اس کے لیے میں اس کو دیفنیلی سجیسٹ کروں گی دیکھیں یہ اب ڈرائی ہوتا جا رہا ہے ڈرائی ہونے کے بعد اس کو آپ نے مساج نہیں کرنی بلکہ اس کو ریموف کر دینا ہے پانی کے ساتھ لوک وام وارٹر یعنی نیم گرم سے پانی کے ساتھ اچھا یہ پرادکٹ مجھے پرشنلی بہت اچھا لگا ہے کیا میں اس کو دوبارہ خریدنا پسند کروں گی بلکل پسند کروں گی پرائس بھی بہت مناسب ہے اور یہ سکن کو اوپر جو ڈیڈ لیئر ہے اس کو اتار دیتا ہے نیچے سے واقعی ہی سکن جو ہے وہ برائٹ نظر آتی ہے بلیک ہیڈز کو ریموف کر دیتا ہے جس طرح بلکل ایک سکراب کرتا ہے اسی طرح سے اور سکن تھوڑی سی وائٹننگ کی سائٹ پہ بھی جاتی ہے تو میں اس پرادکٹ کو ڈیفنیٹلی سجیسٹ کروں گی اگر آپ ایک لائٹ سے بلیچ کی تلاش میں ہیں تو اس لیے مدب سکن پالش کا بھی یہ کام کرتا ہے ایک حد تک لیکن زیادہ یہ ایک ایکس فولیٹر ہی ہے مجھے تو یہ پرادکٹ پرسنلی بہت اچھا لگا ہے میں نے اس کو ریگلر یوز کیا ہے مجھے اس کے ریزلٹس اچھے لگے ہیں بہت اچھی سی سکن سوفٹ سے ہو جاتی ہے اور بہت ڈرائے بھی نہیں کرتا سکن کو مدب ڈرائے سکن کے لیے بھی اچھا ہے اوہلی سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پرنڈر نے لکھا ہے فور آل سکن ٹائپس اور واقعی ہی آل سکن ٹائپس یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ وہ خراب والی ایکنی ہے تو پھر میں اس پہ سکرب یوز کرنا سجیسٹ نہیں کروں گی but this product is overall thumbs up مجھے تو اچھا لگا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کریں ہفتے میں اس کو ایک ہی دفعہ یوز کریں اور بہت زیادہ مساج نہ کریں ہلکے ہاتھ سے ہلکی سی مساج کریں کیونکہ اس کی جو پارٹیکلز ہیں وہ زیادہ آپ مساج کریں گے تو ایسے لگنے لگتا ہے جیسا سکن زخمی ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے آپ تین نہیں کرنا مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھے گا i'll see you in my next video take care of yourself اللہ حافظ bye bye